بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیس ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موصول اسلامی تاریخ کے سب سے کم عمر فاتح اور ہندوستان میں سب سے پہلے اسلامی جھنڈے کو لہرانے والے محمد بن قاسم ہیں ناظرین محمد بن قاسم ہندوستان میں سب سے پہلے سندھ کی طرف سے داخل ہوئے اس لیے آج سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے ناظرین بارہ سو سال سے زیادہ گدرے ہیں کہ لنکہ سے چند عرب مسافر ایک جہاز میں بیٹھ کر ایراک کی طرف روانہ ہوئے سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب سندھی ڈاکو نے جہاز پر حملہ کر دیا ان کا مالوہ سباب لوٹ لیا اور مسافروں کو بھی پکڑ لیا ان مسافروں میں ایک عرب لڑکی بھی تھی اس نے حجاج کی دعائی دی حجاج المدد ناظرین تھوڑے عرصے کے بعد جب مشرقی صوبوں کے گورنر حجاج کو اس کی خبر ہوئی تو اس پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس نے جواب دیا کہ میں اس لڑکی کی ضرور مدد کروں گا ناظرین دوسرے واقعات کے ساتھ یہ چھوٹا سا واقعہ بھی سندھ کی فتاہ کا باس ہوا اس فتاہ کا سہرہ محمد بن قاسم کے سر ہے جو تاریخ کا سب سے کم عمر فاتح ہے ناظرین اکرام جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو چکی تھی اتنی بڑی سلطنت پہلے کبھی قائم نہیں ہوئی تھی اس کا رقبہ کچھ نہیں تو ڈیڑھ کروڑ مربع مل ضرور ہوگا اس کا شہنشاہ جسے خلیفہ کہتے تھے ولید بن عبد الملک تھا اور دارالخلافہ دمشق تھا اگرچہ دنیا کے اکثر عباد حصے سلطنت میں شامل ہو چکے تھے مگر مجاہدین اسلام چاہتے تھے کہ نئے نئے ملکوں میں جائیں اور عدل و انصاف کا نظام قائم کریں ناظرین چنانچہ دارالخلافہ سے دور دور جہاد کا سلسلہ شروع تھا اس سلسلے میں ایک اسلامی لشکر سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور ساحل ساحل آگے بڑھا اور بندرگاہ دیبل کا محاصرہ کر لیا لیکن جلد ہی یہ محاصرہ اٹھانا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ بہت دور دراز تھا اور راستے دشوار اور غیر آباد تھے فوجوں پر بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا تھا سندھ کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے تھی کہ وہاں کا پانی اتھلا پھل بدمسہ اور چور دلیر ہیں اگر فوج کم ہو تو ضائع ہو جائے گی اور اگر زیادہ ہو تو بھوکی رہ جائے گی نظرین اس کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ حجاج نے سندھ کو فتح کرنے کا پکہ ارادہ کر لیا ہوا یہ کہ چند لوگوں نے خراب قسم کی شرارتیں کی اور سزا کے خوف سے سندھ بھاگ گئے جب ان کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو وہاں کے راجہ داہر نے انہیں واپس کر دینے سے انکار کر دیا پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ناظرین حجاج بن یوسف نے راجہ کو لکھا کہ عرب مسافروں کو واپس کر دو اتنے جواب دیا کہ یہ کام سمندری ڈاکووں کا ہے ان پر میرا زور نہیں چلتا اس لئے میں مجبور ہوں اس پر حجاج نے ایک چھوٹی سی فوج عرب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پھیجی مگر اس کا سردار ایک لڑائی میں شہید ہو گیا دوسرا لشک رمان کے حاکم بدیل کے متہتی میں پھیجا گیا راجہ داہر کا بیٹا ایک بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے آگے پڑا شہر نیرون کے قریب جنگ ہوئی اور عرب سردار مارا گیا ناظرین حجاج کو جب اس کی خبر ملی تو اسے بے انتہا رنج ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ بدیل کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا اس وقت سے اس نے سندھ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ناظرین تیاریاں تو شروع ہو گئیں مگر اب سوال یہ تھا کہ فوج کا سپسلار کسے مقرر کیا جائے حجاج نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ محمد بن قاسم سے زیادہ موضوع شخص زمداری کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا محمد بن قاسم حجاج کا دماد اور اس وقت فارس کا گورنر تھا وہ گرچے بلکر نوجوان تھا یعنی اس کی عمر سولہ سترہ برس سے رائد نہیں تھی مگر فارس کی فرما روائی میں بڑی دانشمندی اور قابلیت کا اظہار کر چکا تھا ناظرین وہ نہایت خلیق بردبار شیرنگ افتار دوریندیش اور مستقل مزاج تھا ان خوبیوں کے علاوہ جنگی قابلیت تو خدا نے اسے خاص طور پر ودیت کی تھی وہ اپنی سپاہیوں کے خون کے کترے کو عزیز جانتا تھا اسی وجہ سے فوج میں اس کو ہر دل عزیزی حاصل تھی اور ہر سپاہی اس کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینا اپنا فرض سمجھتا تھا چنانچہ سندھ پر حملہ کرنے کے لیے جو فوج تیار کی جا رہی تھی محمد بن قاسم کو اس کا سپاہ سلار مقرر کر دیا گیا اس نے جس خوبی سے یہ کام انجام دیا اور جس طرح بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے اس کی مثال نہیں ملتی ناظرین حجاج بن یوسف نے لشکر کے ساتھ سمان میں بڑا احتمام کیا تاجب ہے کہ سوئی دھاگے تک کی چیزوں کو بھی لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا تاکہ راستے میں کوئی دشواری پیش نہ آسکے پانچ مجنکیں جہاد پر لاد کر بسرہ سروانہ کی گئیں ان میں سب سے بڑی مجنک کا نام عروض تھا اس کے وزنی پتھر کو کھینچ کر چلانے کے لیے پانچ سو آدمی مقرر تھے فوج کی کلتداد چھ ہزار تھی بار برداری اور کھانے پینے کا سمان لے جانے کے لیے تین ہزار اونٹ ایران سے منگوائے گئے تھے نظرین اکرام جب تیاری مکمل ہو گئی تو محمد بن قاسم خدا کا نام لے کر پہلے ایران اور وہاں سے مکران چلا گیا اور سال سو بارہ اسوے میں دیبل کی مندرگاہ کا محاصرہ کر لیا دیبل کا شہر بڑا مصبوط تھا ارد گرد پکے مورچے تھے جن پر سندھیوں کو بڑا ناز تھا شہر میں کھانے پینے کا سمان اور سپاہیوں کی کمی نہیں تھی اس لیے اس کا فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا شہریوں کو خیال تھا کہ محاصرہ کرنے والے کچھ عرصے کے بعد تنگ آ کر چلے جائیں گے مگر محمد بن قاسم واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا چھ مہینے محاصرہ جاری رہا شہر والے تنگ آ گئے کئی شہری چھپ کر اسلامی لشکر میں آتے اور امان کا وعدہ لے کر چلے جاتے تھے دیبل فتح ہوا شہر کو امان دے دی گئی وہاں کا حاکم بچ کر نکل گیا بے شمار سپاہی مارے گئے اور ہزاروں قید ہو گئے بعض برہم اپنی مرزی سے مسلمان ہو گئے انہیں ان کے عہدوں پر بحال رکھا گیا ناظرین فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اہل شہر کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور کہا کہ میں کوئی ظالم اور سنگ دل فاتح نہیں ہوں بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی سرکوبی کے لیے اس ملک میں آیا ہوں میرا مذہب اسلام ہے اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا خالق خدا وحد الاشریک ہے ساری دنیا کے آدمی اس کے بندے ہیں اور اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کسی پر ظلم کرنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہاں جو حق اور انصاف کے دشمن ہیں ہم ان کے دشمن ہیں اور ان سے لڑنا اور ان کے ظلم کو مٹانا ہمارا فرض ہے راجہ داہر نے ہمارے بھائیوں پر ظلم کیا ہے وہ فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے ہم اس کو مغلوب کرنے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے آئے ہیں میں تم پر جبرو تشدد نہیں کروں گا میں تمہاری جائدادوں اور دولت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا تم ازاد ہو تمہاری جائدادیں ازاد ہیں تمہاری دولت ازاد ہے نظرین تھوڑی مدد کے بعد ہی شہر میں چار ہزار عرب عباد ان میں عرب قیدیوں کو بھی رہا کر کے بسایا گیا جو وہاں قید تھے ان میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جس نے حجاج کی دعائی دی تھی محمد بن قاسم نے شہر میں ایک خوبصورت جامع مسجد تعمیر کروائی اردگرد کا انتظام ایسا اچھا کر دیا کہ ڈاکووں اور چوروں کو اپنی منمانی کاروائیاں کرنے کی جرت نہ رہی دیبل سے تھوڑی دور ایک مقام نیرون تھا یہاں کے راجہ بھدرکن نے جب یہ دیکھا کہ دیبل والوں کا کیا انجام ہوا ہے تو اس نے محمد بن قاسم سے صلاح کر لی محمد بن قاسم نیرون پہنچا تو راجہ نے اس کا بڑا شاندار استقبال کیا مسلمانوں کی دعوت کی اس کے مویشیوں کے لیے چارے کا بندوبست کیا اور انہیں بہت سے قیمتی توفے دیئے ناظرین نیرون سے اسلام علشکر نے آگے کوچ کیا راستے میں کسی کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی بلکہ سندھ کے بہت سے رئیسوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا سپسلار اتنا اچھا نیک اور ہمدرد ہے تو وہ خود بخود اسلامی جھنڈے کی پناہ میں آگئی اس طرح نیرون سے دریائے سندھ کی شاخ تک کا سارا علاقہ آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا ناظرین یہاں سے محمد بن قاسم سے وستان کی طرف روانہ ہوا نیرون کا راجہ بھدرکن پی ساتھ تھا راستے میں ایک علاقہ تھا جسے بہرچ کہتے تھے یہاں راجہ دہر کے بتیجے بجرہ کی حکومت تھی عبادی بدھ مذہب کی پیروکار تھی اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بدھ لوگ خون بہنے بہانے کو بہت برا سمجھتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے بجرہ سے کہا کہ ہم لوگ امن و امان کو پسند کرتے ہیں لڑائی جھگرے سے دور رہنا چاہتے ہیں اگر ہم نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا تو تباہ ہو جائیں گے کیوں نہ ان سے صلح کر لی جائے اگر ہم نے ان سے صلح کر لی تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اسے ہر صورت میں پورا کرتے ہیں مگر بجرہ کو اپنی قوت پر گھمن تھا وہ لڑائی پر اڑا ہوا تھا ناظرین محمد بن قاسم کو پتا چل گیا کہ بہرج کے بشندے ہرگز لڑنا نہیں چاہتے اس لئے اس نے انہیں کچھ نہ کہا اور سیدھا سیوستان کی طرف آگے بڑھا راجہ بجرہ قلعے کے اندر محفوظ ہو کر بیٹھ گیا مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا دن رات فصیل پر پتھر پھینکے جانے لگے ایک ہفتے کے مقابلے کے بعد بجرہ کی فوج کی حمد چھوٹ گئی یہ صورت دیکھ کر بجرہ ایک رات چھپ کر قلعے سے نکل بھاگا اور ریاست بودیا کے حاکم کاکہ کے یہاں پناہ لی کیونکہ کاکہ راجہ دہر کا متحد تھا اس لئے اس نے بجرہ کی بڑی آؤ بھگت کی بجرہ کے پھاگنے کے بعد سے وستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور محمد بن قاسم نے یہاں ضروری انتظامات کر دیئے ناظرین بجرہ بڑا اکھڑ اور زدی تھا اب اس نے اقاق کے دارالخلافہ سیسم کو اپنی جنگی فرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا محمد بن قاسم کو مجبوراً ادھر کا رخ کرنا پڑا جن علاقوں کو اب تک مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہاں کی بشندوں پر محمد بن قاسم کی اچھے سلوک کا اتنا اچھا اثر پڑا تھا کہ جب وہ سیسم کی طرف روانہ ہوا تو بہت سے سردار اس کے ساتھ ہو گئی ناظرین جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بجرہ راجہ داہر کا بتیجہ تھا اس لئے کاکا اسے پناہ دینے پر مجبور تھا مگر وہ خود محمد بن قاسم سے لڑنا نہیں چاہتا تھا چنانچہ جب اسے خبر ملی کہ مسلمان سیسم کی طرف آ رہی ہیں تو وہ بلا خوف محمد بن قاسم کے پاس آ گیا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا محمد بن قاسم نے اس کی بڑی عزت کی اور اسے ایک خلط بھی دیا ناظرین بجرہ سیسم کے قلعے میں مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا اور محمد بن قاسم نے اس کا محاصرہ کر دیا بجرہ نے اپنے سرداروں سمیت مقابلہ کیا کئی سرداروں نے لڑ کر جان دے دی اور کئی بھاگ گئی آخر میں قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ناظرین محمد بن قاسم آگے بڑھنے کے ارادہ کر رہا تھا کہ حجاج کا حکم آیا کہ نیرون واپس جا کر راجہ داہر کے پائے تخت پر حملہ کر دو ناچہ وہ نیرون واپس آیا اور چند روز عرام کرنے کے بعد راجہ داہر کی طرف پڑا راستے میں بیٹھ کے راجہ موقع نے اطاعت قبول کر لی اور محمد بن قاسم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خواہ مخاہ راجہ داہر سے لڑے وہ تو یہ چاہتا تھا کہ راجہ اس کے اطاعت قبول کر لے اور ملک کا انتظام ایسا کر دے کہ مسلمان آرام اچین سے زندگی بسر کر سکے محمد بن قاسم نے ایک وفد راجہ داہر کے پاس بھیجا تاکہ مسالحت کی کوئی صورت نکلائے مگر راجہ داہر کو اپنے سازو سمان اور فوج پر بڑا غرور تھا آٹھ دس ہزار عرب جن کا سپسلار ایک سترہ سال کا لڑکا تھا اس کی نظر میں کچھ جچتے نہیں تھے سازو سمان اور فوج کے علاوہ راجہ جنگ کے فن میں خود بھی بڑا ماہر تھا اس کی سخت کمان کسی سے کھینچی نہیں جاتی تھی اس کی کمند میں لوہے کا چکر لگا ہوا تھا جس کی دھار چاکو سے زیادہ تیز تھی وہ کمند پھینک کر کھینچتا تو دشمن کی گردن اڑا دیتا تھا نظرین لڑنے سے پہلے محمد بن قاسم نے صلح کی ایک اور کوشش کی مگر راجہ داہر نے جواب دیا کہ ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی نظرین جب یہ جواب آیا تو محمد بن قاسم مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا اور ایسی جگہ ڈیرے ڈال دیئے جہاں دونوں فوجوں کے درمیان دریائے سندھ تھا راجہ داہر نے جگہ جگہ تیر انداز مقرر کر دیئے تھے تاکہ مسلمان کشتی کا پل نہ بڑا سکے جیسے ہی مسلمان سپاہی پل بنانے کی کوشش کرتے ان پر تیروں کی بچھاڑ ہوتی اور انہیں مجبوراں وہاں سے ہٹنا پڑتا یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ایک لمبا پل بنایا اور رات و رات دریا کو پار کر کے اس دور و شور سے سندھیوں پر حملہ کیا کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور بھاگ اٹھے محمد بن قاسم آگے بڑا اور جیسور پر قبضہ کر کے وہاں فوجیں اتار دی اب راجہ داہر مقابلے کے لیے نکلا اور نکلا بھی اس چاند سے کہ آگے آگے جنگی ہاتھی تھے اور اس کے بعد دس ہزار زیرہ پہنے سپاہی تھے پھر تیس ہزار پیادے جن کے پاس بہترین ہتھیار تھے لشکر کے اند بیچ میں چنے ہوئے سردار اور خاص ملاسم راجہ کے سفید ہاتھی کو گھیرے ہوئے تھے ہاتھی پر داہر قیمتی زیرہ بکتر پہنے بڑی شان سے بیٹا تھا پان خیلانے اور تیر دینے کے لیے دو لونڈیاں بھی ساتھ تھی ناظرین ادھر مسلمان مجاہدوں نے صبح کی نماز پڑی اور خدا سے فتح کی دعا مانگی محمد بن قاسم نے ایک پرجوش تقریر کی اور فوج کے پانچ حصے کیے دو حصے آگے پیجے تاکہ چکر کٹ کر دشمن کے بازوں پر جا گریں آگ کے گولے پھینکنے والے نو سب ہادر تین ٹکڑیوں میں تقسیم کر دی گئے جنگی ہاتھیوں کو ڈرانے میں آگ کے یہ گولے بہت کام آئے ناظرین اب ایک دوسرے پر حملہ شروع ہو گیا راجہ داہر کے منچلے سوار گھوڑے دڑاتے اسلامی فوج میں بڑے مگر نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹ گئے ایک حبشی جس کا نام شجاہ تھا محمد بن قاسم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ خاص راجہ پر حملہ کروں گا یا اس کا سر لاؤں گا یا اپنا سر کٹوا دوں گا لڑتے لڑتے اس نے راجہ کے ہاتھی کو دیکھا سر پٹ گھوڑا دڑاتا وہاں تک پہنچ گیا این وقت پر پگڑی کے پیچھ کھل کر آنکھوں میں چلے گئے تلوار ہاتھی کے سونڈ پر پڑی اتنے میں راجہ نے ایک تیر ایسا مارا کے گردن میں گڑ گیا ناظرین تھوڑی دیر کے بعد دونوں فوجیں ایک دوسرے تھے پھڑ گئیں کیامد کا رن پڑا راجہ کے سپاہی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی بھی بڑی دلیری سے کام لے رہے تھے ناظرین آخر کار خدا کی راہ میں شہید ہونے کا جسوہ غالب آ گیا دن ڈھلتے ڈھلتے سندھی فوجوں کی صفحے ٹوٹ گئیں ایک گولہ پھینکنے والے نے تاک کر ایک گولہ راجہ کے سفید ہاتھی کو مار دیا ہاتھی زخمی ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے ندی کے اندر گھس گیا ناظرین اس ندی کے کنارے راجہ داہر مارا گیا برہمنوں نے اس کے لاش دلدل میں چھپا دی تھی مگر دن چھپنے سے پہلے ہی وہ نکل آئی اور پہچان لی گئی ہر گوشے سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے محمد بن قاسم کو اس عظیم الشان فتح پر ہر طرف سے مبارک بادیں ملی ناظرین فتح سندھ کے بعد محمد بن قاسم نے جگہ جگہ عرب حاکم مقرر کر دیے اس سے سندھیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ محض لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں بلکہ مستقل قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے مغربی سندھ کے سیکڑوں سپاہی پہلے ہی مسلمان فوج میں بھرتی ہو چکے تھے داہر کے مارے جانے سے مشرقی سندھ کے کئی امیر اور وزیر بھی اس کے مطاحت ہو گئے مگر ابھی تک داہر کا لڑکا جے سنگھ مجود تھا اس نے ایک بڑی فوج کو عرود میں جمع کر کے مقابلے کی تیاریاں کرنا شروع کر دی ناظرین بعد میں اس نے اپنے ایک وزیر کے مشورے پر برہمن آباد چلا گیا کیونکہ جنگ کے لیے وہ مقام سب سے زیادہ بہتر تھا محمد بن قاسم نے پہلے عرور فتح کیا اور پھر برہمن آباد پہنچ گیا جے سنگھ مقابلے کی تمام انتظامات مکمل کر چکا تھا اور اپنے نامور سرداروں کو ذمہ دار بنا کر کسی جنگی ضرورت سے برہمن آباد سے باہر چلا گیا تھا محمد بن قاسم نے جنگ شروع کرنے سے پہلے شہر کے بشندوں سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ یا خراج دے کر اطاعت قبول کر لو جب اس کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے محاصرہ کر کے جنگ کی ابتدا کرتی جے سنگھ کی فوج قلعے میں بند بہادری سے مقابلہ کرتی رہی اس دوران میں جے سنگھ بھی واپس آ گیا مگر وہ قلعے تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ چاروں طرف سے اسلامی لشکر موجود تھا نظرین یہ دیکھ کر اس نے باہر ہی خیمے گاڑ دیا اور ناکھا بندی کر کے مسلمانوں کی رسدگاہ کا سمان بند کر دیا محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ایک فوج اس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی جے سنگھ کو شکست ہوئی اور وہ اپنے بھائی گوپی کو اپنا نائب بنا کر کشمیر کی طرف بھاگیا اس کے بعد کچھ دنوں تک برہمن آباد کی فوج مقابلہ کرتی رہی مگر وہاں کی بشندے گھپرا گئے تھے ان میں سے ایک گروہ نے مسلمانوں سے سازش کر کے کلے کا دروازہ خلا چھوڑ دیا مسلمان اندر داخل ہو گئے اور محمد بن قاسم نے عام امن کا اعلان کر دیا ناظرین برہمن آباد کے حال سے نکل جانے کے بعد گوپی عرور چلا گیا وہاں کے بشندوں کو اس نے یقین دلایا کہ راجہ داہر قتل نہیں ہوا بلکہ ہندوستان چلا گیا ہے تاکہ وہاں کے راجاؤں کی مدد سے مسلمانوں کو سن سے باہر نکال دے یہ بات سن کر لوگوں نے ضرور شور سے جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دی محمد بن قاسم عرور کی طرف روانہ ہوا راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے مقامات فتح ہوئے عرور پہنچتے ہی محمد بن قاسم نے وہاں کا محاصرہ کر لیا لوگ اس امید پر کہ راجہ داہر انقریب واپس آ جائے گا بڑی سرگرمی سے مقابلہ کرتے رہے جب محمد بن قاسم نے انہیں یقین دلایا کہ راجہ داہر قتل ہو چکا ہے تو انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اگر محمد بن قاسم نے صرف وہیں کیا ہوتا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے تو اس کی شہرت کے لیے کافی تھا لیکن جنگی کامیابیوں سے بھی زیادہ تاجب انگیز وہ نظم و ضبط ہے جو اس نے نوجوان فاتح نے قائم کیا نظرین ایک دشمن ملک میں تین سال کے اندر ہی سندھی اور مسلمان اس طرح گھول مل کر رہنے لگے جیسے صدیوں سے اکٹھے رہتے ہوں اس کامیابی کا اصلی سبب محمد بن قاسم کی شرافت اور فراست ہے اس نے ایل سندھ کے ساتھ نہایت نرمی اور فیاسی کا برطاو کیا ان کے رسم رواج میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جو انہیں ناپسند ہوتی انہیں کامل وصفی ازادی اطا کی برہمنوں کے حقوق برقرار رکھے نئے مندر بنانے کی بھی اجازت دے دی گرس اس نے انتہائی رویداری کا برطاو کیا نئی حکومت کے سائے میں چھوٹے بڑے سب برابر ہو گئے ملک بھر میں امن و امان کا دور دورہ تھا اور ہر طرف ترقی ہو رہی تھی محمد بن قاسم کو سندھ کے بشندے اتنا چاہنے لگے اور اس سے اتنا پیار کرنے لگے کہ جب معصول کر کے اسے گرفتار کیا گیا تو لوگ بے اختیار ہونے لگے ایک جگہ تو لوگوں نے اس کی مورتی بھی بنا لی اور مدتوں تک اس کی پوجہ کرتے رہے ناظرین محمد بن قاسم نہایت اچھے خلاق کے مالک اور خوبصورت انسان تھے بڑی بڑی آنکھیں کشادہ پشانی اس درجے کا قد بدن چریرہ تھا بازو گول کلائیاں چوڑی اور تمام اضاہ متناسب تھے رنگ سرخ و سفید تھا آواز غرجدار تھی وہ بڑا پکا مسلمان تھا ناظرین ہر حال میں وہ مذہبی فرائز کی پبندی ضروری سمجھتا تھا وہ اکثر اوقات فوجی اور ملکی انتظام میں مصروف رہتا تھا مگر جتنا وقت بھی بچتا تھا وہ اسلام کی تبلیغ و اشہات میں صرف کرتا تھا اس کا نسب و لین ہمیشہ یہی رہا کہ جس طرح ممکن ہو اسلام ترقی کرے ناظرین محمد بن قاسم کی وفات کے متعلق تمام اور رخین متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات بیس سال کی عمر میں ہوئی جبکہ کچھ نے انیس سال لکھا ہے مگر اس بات پر سب متفق ہیں یعنی محمد بن قاسم فتح سندھ کے بعد تقریباً دو یا تین سال تک زندہ رہا دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی اگرچہ مرخین محمد بن قاسم کی موت کے متعلق متفقہ فیصلہ نہیں دیتے تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی ناظرین حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالی کی تمام گورنوں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتحات کو روک دیں محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتحات کی خواہش پوری کرنے کے حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک 96 ہجری میں انتقال کر گئے ناظرین خلیفہ ولید بن عبد الملک انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آگاز سے پہلے ہی ہو گیا تھا لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں بدلے کا نشانہ بنایا ناظرین محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں چچنامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی اور بقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مالے گنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو بیجوایا راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں ہیں کیونکہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر لیا ہے اس بات پر سلمان بن عبد الملک بہت زیادہ نراز ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی خال میں بند کر کے واپس لائے جائے اس کے حکم کی فوری تکمیل ہوئی محمد بن قاسم کو بیل کی خال میں بند گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر روندھا گیا ناظرین جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کی دم گھٹنے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی ناظرین کچھ ہی دنوں کے بعد خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا جی ہاں یہی تھے فاتح سندھ محمد بن قاسم ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے جاست خدا حافظ